اسلام علیکم دوستو آپ انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی شکایات ہے کسی بھی محکمے کے ساتھ چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہے چاہے وہ کوئی اور محکمہ ہے مطلب جو بھی روڈ کا کہہ سکتے ہیں آپ یا پھر نہروں کا جو محکمہ ہوتا ہے یا پھر باقی کوئی بھی محکمہ بھی میرے ذہن میں نہیں آرہی کون کونسی تھے وہاں پہ کافی سارے لسٹ ہیں وہاں پہ تو ان کی شکایات آپ کر سکتے ہیں وہ شکایات پہنچے گی ڈائریکٹ وزیر آدم کی جو ٹیم ہے ان کو تو وزیر آدم پھر ان کے جو بھی کوئی ایشو ہے تھانے میں کوئی ایشو ہے یا کہ چہری میں کوئی ایشو ہے آپ کو تو آپ اس کی شکایت جب کریں گے تو اس کا فوری ایکشن لیا جائے گا اور فوری سلوشن پروائیڈ کیا جائے گا آپ کا تو یہ بہت زبردست سٹیپ ہے جو پاکستانی حکومت نے اٹھایا ہے اور امید ہے کہ اس پر پورا اترا جائے گا اور وزید اس پر کام کیا جائے گا اور اس پر عملی جمعہ پہنانے کے لیے ابھی بہت کام کی ضرورت ہے لوگ کو اس طرف لان خواہنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج یہ یہ لانچ ہوا ہے تو میں نے ٹرای کیا ہے اس کو انسٹال کرنے کے لئے تو انسٹال تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد ریجسٹریشن میں ایشو کرتا ہے جب آپ ریجسٹریشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایررر شاید آ رہا ہوتا ہے ایک ایرر ہے انناون ایرر اکر اس طرح کا ایرر کوئی آ رہا ہے تو اس میں کوئی بگ ہے ابھی تک تو اس طرح کے بگ ہم جب بھی کوئی سٹارٹ میں کوئی اپلیکیشن لانچ ہوتی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہ اس typhane انگیوب نمی مجھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اس بال کا ایڈیہ ہوگا کہ تیسٹیں گھتی ہے ان کی ضرورت بات کوئی اور آپ کو بہتوسط کے حرونی دور مجھ رہے ہوتی ہے جس کی پاکستان میں بہت کمی ہے تو اس پاکستان میں پھر جو بڑے پیمانے پر جو تیسٹنگ ہوتی ہے فائنل تیسٹنگ جسے کہتے ہیں فائنل تیسٹنگ کے لیے جو سسٹم تیسٹنگ جو ہوتی ہے وہ کرنے کے لیے کوئی خاص جو اصول اور ضوابط نہیں ہے اس کو پھر جو انٹیگریٹنگ تیسٹنگ کے بعد جو انٹیگریشن تیسٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد ڈائریکٹ ایپ کو ایپ سٹور پہ جو اپلوڈ کر دی جاتا ہے اب وہاں پہ جا کے بعد جلتا ہے کہ اس میں ایشوز ہے اب سیم ہوا تھا آر ٹی ایس سسٹم کے ساتھ تو یہاں بھی یہی سین ہوا ہے ابھی تقریباً اس میں کافی ایررز ہے تو یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا کہ اس میں ایررز ہے جب آپ جب جائیں گے پلے سٹور پہ گوگل کے پلے سٹور پہ تو ایپ کے نیچے ریویو آرہے ہوتے ہیں تو ریویو تقریباً سیونٹی پرسن لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو یہی ایرر آرہا ہے جو مجھے آرہا تھا ایرر ریجسٹریشن کے دور وہاں پر ایشو آرہا ہے لوگوں کو تو اس ویسے اس کو مزید ایپرویو کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر میں نے اپنا ریویو بھی دے دیا ہے کہ اس کو ایپرویو کرنے کی ضرورت ہے تو آپ بھی چیک کر سکتے ہیں انسٹال کریے گا بہت سارے لوگ کے پاس وہ ٹھیک چل رہا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کچھ دیر پہلے ہی افیشلی اناؤنس ہوا ہے تو ابھی افیشل اناؤنسمنٹ کے بعد آہستہ آہستہ اس میں اپرویومنٹ آئے گی اس کے اپڈیٹس آتی رہیں گی تو امید ہے اس کو مزید بہتر بنایا جائے گا اور جو عوام ہیں اس کو مزید سہولیات سے ہراستہ کیا جائے گا تاکہ جو انصاف کی یقینی ہر بندے تک میسر ہو اب یہاں پہ سسٹم یہ ہے کہ جو غریب ہے وہ ضلیل ہوتا رہتا ہے انصاف کے لیے تھانے کچہری کے چکر لگاتا رہتا ہے اور جو امیر ہوتا ہے وہ اپنی موجے کر رہا ہوتا ہے جس طرح کہ چل رہا ہے آج ہی ایک سین ہوا ہے سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا تو اس طرح امیروں کے جو اولاد ہیں یا امیر جو لوگ ہیں وہ موجے کرتے ہیں اپنی تھانوں میں بھی وہ موجے کرتے ہیں کوئی شکایت کرنے والا نہیں ہوتا لیکن جو غریب ہوتے ہیں وہ ضلیل ہوتے رہتے ہیں تو اس کا سلوشن نکالنے کے لیے پھر گورنمنٹ نے ایسا ایک پلیٹ فرم لے کے آیا ہے کہ یہاں پہ غریب ہوگا چاہے وہ امیر ہوگا چاہے وہ عام بندہ ہے صرف موبائل کو استعمال کرتے ہو وہ شکایت دریکلی وزیر آزم کی ٹیم کو کر سکے گا جس کو وزیر آزم صاحب خود بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کون سا محکمہ کیسے پرفارم کر رہا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہے جیسے ہم باقی اپ انسٹال کر رہے ہوتے ہیں میں نے سمپل انسٹال کر لیا ہے ابھی اس کو تو اس طرح آپ سمپل سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں سمپل گوگل پلے سٹور میں جائیے اور ابھی اس کا آئی فون ورزن بھی آ چکا ہے وہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے پاکستان سٹیزن پورٹل اب اس کو سرچ کریں گے اور ڈسکریشن میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا اس ایپ کا تو سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اپ ہوگا وہاں سے آپ سمپل انسٹال کر سکتے ہیں آپ سے وہ تین اپشن مانگتا ہے ایک آپ اگر پاکستانی شہری ہے دوسرا اگر آپ پاکستانی شہری ہے اور باہر کئی رہتے ہیں اور تیسرا اپشن ہوتا ہے کہ اگر صرف آپ باہرون ملک کے ہیں ملک فارن جو پاکستان آتے ہیں ان کے لئے بھی اپرچونٹی ہے یہاں پہ کہ ان کو بھی اگر کسی محکمے سے کوئی ایشو ہے ٹرانسپورٹ وغیرہ کا ایشو ہے تو وہ شکایت کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سمپلی ریزسٹر ہوتے ہیں اور ریزسٹر ہونے کے بعد جب آپ سارے ریزسٹیشن کمپلیٹ کر رہتے ہیں پاسورٹ وغیرہ سیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس کھل کے آیتا ہے پورٹل سارا جہاں پر مختلف محکمیں آ رہے ہوتے ہیں تھانہ کا جو محکمہ ہے اور باقی سارے محکمیں آپ وہاں پہ سمپلی اپنی جو آپ کی کوئی بھی ایشو ہے شکایت ہے وہاں پر آپ درج کر سکتے ہیں در انٹر کر سکتے ہیں وہ شکایت ڈریک جائے گی وزیر آزم کے جو ٹیم ہے اس تک اور پھر آپ کو جو ایشو ہے جو آپ کا اس کا سلوشن پروائیڈ کیا جائے گا تو اس کو مزید امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر شاید جو ٹیم ہے وہ کام کرے گی مزید عوام تک اس کی جو رسائی ممکن ہو ہر کوئی اس کو ریزیسٹر اور انسٹال کر سکے تو اب عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب شکایت کریں تو صرف بلاوجہ اس پر شکایتیں نہ کریں اگر آپ کو کسی محکمے سے کوئی شکایت ہے تب ہی آپ شکایت کریں یہ نہ ہو کہ لوگ غلط اس کا استعمال شروع کر دے اور اس میں مزید مسائل پیدا ہو اب ہمیں خود بھی بہتر ہونے کی ضرورت ہے ہمیں خود بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ جب عوام ٹھیک ہوتی ہے تو پھر حکومت خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ عوام کے بغیر حکومت کچھ نہیں کر سکتی حکومت جتنے مرضی سٹیپ اٹھا لیں جب تک عوام خود نہیں ٹھیک ہونا چاہتی جب تک ہم اپنے محلے کی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے جب تک آس پاس کے لوگ کا خیال نہیں رکھیں گے اس وقت تک اوپر کی جو ہماری گورنمنٹ ہے یا پھر جو ہمارے حکمران ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے تو نیچے طبقے سے حکومت کا فوکس بھی نیچے طبقے پر ہے کہ نیچے طبقے سے شروع کیا جائے اور آستہ آستہ پھر اوپر چلا جائے تو اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے پاکستان کے لیے اپنے وطن کے لیے اچھے کام کریں اور جو اگر ہمارے پاس اوپر کوئی رسپونسیبیلٹی ہے صفائیت سترائی وغیرہ کی رسپونسیبیلٹی ہے قانون کی حکمرانی ہمارے اوپر لازم ہے ان کو ہم فالو کریں ٹریفک روز وغیرہ کو فالو کریں تو پاکستان ایک بہتر ملک بن سکتا ہے انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے ویڈیو کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور مزید ویڈیو اچھے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگلے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ